اسلام علیکم ورحمت اللہ تفسیر سے بھی آگاہ کیا تو اب ہمارا سوال جواب کا سلسطہ شروع ہوتا ہے ان آیات کے حوالے سے تو اس میں شکیل صاحب ایک ہم یہاں پہ بات ہو رہی تھی جب فیرون کے حوالے سے اور وہاں پہ ایک بات یہ ہوئی تھی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انسان جو ہوگا وہ اپنے لیڈر کے جھنڈے کے تلے ہوگا یعنی اس کے ساتھ ہوگا جس کو وہ فالو کر رہا تھا اچھا اب اس میں یہ ایک چھوٹا سا ایک ذرا ایک اس میں انجنسی آتی ہے کہ لیڈر بسکلی ہمارے آج کل کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو مختلف قسم کے لیڈر ہو سکتے ہیں مطلب ہے ایک تو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جن کو اگر ہم ڈیموکرٹک گورنمنٹ ہے تو اس میں ایک مخصوص طریقے سے چنتے ہیں پھر ہمارا کوئی روحانی لیڈر ہو سکتا ہے پھر کوئی ہمارا رول موڈل ہو سکتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں اپنی زندگی اس کو جو ہے اسی کی طرز پر گزار کے تو اس طرح سے تو ذہن میں یاد ہے کہ بہت سارے لیڈر ہو سکتے ہیں ہمارے تو انفیکٹ مطلب جب یہ کہا جاتا ہے کہ روز قیامت ہم اپنے لیڈر کے جھنڈے کے تلے ہوں گے تو وہ اس سے کس طرح کے لیڈر کون سا لیڈر مراد ہے اچھا دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فیران تھا وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے وہ کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہوں وہ اس سے اس کے جھنڈے تلے جو یا اس کے جو لوگ فالور تھے وہ اس لیے اس کو فالو نہیں کرتے تھے کہ وہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہے اور یہ جو ہے کوئی آسمان سے اترا ہوا جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ جو بات بھی کہتا ہے وہ واقعی واقعی درست ہوتی ہے تو ایسا نہیں تھا ہر ایک کے جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل موٹفز تھے اور اپنے اپنے فوائد تھے جن کے لیے وہ فیران کی وہ کرتے تھے تو یہ جو لیڈر جب انسان چنتا ہے چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو یا جو اس کا مذہبی لیڈر ہو یا اس کا جس کو آپ رول موڈل کہہ رہے ہیں وہ ہو وہ اصل میں ایک خاص قسم کی جو سوچ ہے انسان کی اور جو اس کی ریشنل تھنکنگ یا لوجیکل تھنکنگ کی اس کی کیپیبلیٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے اس نے ایک غلط پولیٹیکل لیڈر تو چنڈی آوا ہے کیونکہ جو ہے وہ اس میں اتنی اقل نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کونسا پولیٹیکل لیڈر ٹھیک ہے لیکن وہ مذہبی لیڈر بلکل صحیح جونے گا اور اسی طرح وہ رول موڈل بھی بلکل صحیح جونے گا ایسے نہیں ہوتا وہ جتنی کیپیبلیٹی انسان کے ذہن کی ہے وہ اسی حساب سے اپنے ہر قسم کے لیڈر چنڈا ہے اور وہ لیڈر جو ہے وہ اس کو یہ جب وہ لیڈر چن رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے لوگ جو مذہبی لیڈر بھی چن رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہا ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ صرف ہم حق پہ ہیں اور ہماری جنت تو پکی ہے باقی دوسرے ہماری طرف سے جہنم میں جائیں یا وہ واقعی جہنمی ہے ہمیں اسے کو غرض نہیں ہے یا ہمیں غرض ہے تو یہ غرض ہے کہ ہم ساری دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ واقعی سارے کے سارے جہنمی ہیں اور صرف ہم ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے انسان آج کل کیا بلکہ ویسے طویل عرصے سے ایسے ہی لوگوں کو اپنیڈر چنتا رہا ہے وہ مذہبی رہنما بھی چنتا رہا ہے یا یہ وہ دیکھتا ہے کہ اس مذہبی رہنما کے پیچھے چلنے سے مجھے کیا فوائد ہوں گے دنیاوی فائدے کیا ہوں گے اس کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا اور ریکنگیشن یہاں پہ زیادہ ہے یا کسی اور جماعت میں زیادہ ہے یہاں پر آ کر جو ہے وہ کیا میں مجھے کوئی دوسرے فوائد حاصل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو انفورچنیٹلی لوگوں نے اسی طرح سے اپنی لیڈر چنے ہیں تو ایک شخص جس طرح کا مذہبی لیڈر چنے گا تقریباً ویسا ہی وہ ایک پولٹیکل لیڈر بھی چنے گا اور تقریباً اسی طرح کا وہ ایک جو اس کو اب رول موڈل کہہ رہے ہیں یا جس کو وہ فالو کرنا چاہتا ہے یا جس کی باتیں اس کو جو اپیل کرتی ہیں اس کے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں تو وہ انساروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوں گے تو اس لیے جو ہے وہ ایک جیسے ہونے سے مراد میری یہ ہے کہ یا تو وہ سارے تینوں جو سفیرز کے لوگ ہوں گے یعنی چاہے مذہبی ہو چاہے وہ پولٹیکل لیڈر ہو وہ قوم کو صحیح سمت میں لے جانے والے ہوں گے یا وہ غلط سمت میں لے جانے والے ہوں گے تو یہ possibility نہیں ہے کہ مذہبی لیڈر غلط چن لیا ہے لیکن پولٹیکل لیڈر صحیح چن لیا ہے یا بائی سے برسا ایسا جو ہے وہ کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلانے آدمی کے ساتھ تو یہ ہوا تھا ایکسپشنز پروف دلاؤز لیکن generally ایسے نہیں ہوتا اور آپ پاکستان میں دیکھ بھی لیجئے پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں ہمارے پولٹیکل لیڈر جن کے پیچھے ایک دنیا چلتی ہے چاہے وہ بھٹو صاحب تھے چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے چاہے وہ عمران خان صاحب تھے ان کے پیچھے ایک دنیا پاغتی اور اسی قوم کے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے اور اس ان مذہبی لیڈروں کی وجہ سے جو قوم مذہبی لیعات سے جہاں کھڑی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے تو وہ سارا سارا ہمارے سامنے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں جو سوال میرا بسکلی اس کا جو ایک جواب تو آپ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ پھر جو انسان کی جو سیلیکشن ہے وہ بسکلی کسی بھی ڈیمنشن میں ہو وہ اس میں انیس بھی اس کا فرق ہوتا ہے وہ ایک ہی سوچ کے تحت ہوتی ہے تو اس کا مطلب تو پھر بٹ دیر آر سم ایکسپشنز ٹھیک ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ روز قیامت تھے جو ہم جس کو ہم نے فالو کیا ہوگا تو اس کے ساتھ ہوں گے تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یعنی اگر ہم نے یہاں پہ اس طرح کی کوئی سیلیکشن کی ہے یعنی ایک مرپس آپشن یہ بھی ایک ہم سیلیکٹی نہ کریں یا الیکٹ نہ کریں تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ ہم کافی عرصے سے کوئی ہماری کوئی ڈیریکشن کو ٹھیک نہیں ہے یا ہمارا کوئی تربیت ٹھیک نہیں ہے کہ ہم یا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کوئی آہ لیڈر کا انتخاب کر سکیں کیا ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے ہماری آہ اگر آپ ہم سے مراد پاکستان ہے نا تو پاکستان میں تو آہ بڑی سسٹیمیٹیکلی آہ ہمارا نظام تعلیم اس طرح کا بنا دیا گیا ہے جو کہ اب اس موجود ہے وہ یہ ہے کہ آہ وہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دیتا وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتاتا یا یہ نہیں تربیت کرتا آپ کی کہ آپ نے کیسے لوجیکل وے لوجیکل پروگریشن کے ساتھ سوچنا ہے کوئی نہیں آپ کو بتاتا وہ آپ کو نمبر لینا سکھاتا ہے وہ آپ کو دوسروں کو پیچھے دھکیل کر آگے نکلنا سکھاتا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیسے صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے اور دوسرے کے فائدے کے اوپر لانت بھیجنی ہے اور جو ہے وہ آہ دوسرے کے کاندے پہ چڑھ کے کیسے اپنا قد بلند کرنا ہے یہ سکھاتا ہے ہمارا تعلیم نظام تو اسی طرح کے لوگ نکلے ہیں یعنی جو تربیت بچوں کی جو اچھے تعلیم یافتہ یا جو ترکی یافتہ ممالک ہیں وہاں بچوں کی جس طرح کی تربیت سکول اور کالجز اور ان جگہ پہ ہوتی ہے ہمارے ہاتھ تو سکول کالجز کے اندر کوئی تربیت ہے ہی نہیں دیر اس سمپلی نو تربیت ان آور سکولز ان کالجز ٹھیک ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف پڑھایا جاتا ہے تربیت نہیں کی جاتی ہے تعلیم دی جاتی ہے صرف تو نتیجہ ہمارے سامنے الحمدللہ کہ ہم جو ہے وہ ہمیں ہم آدھی قوم کو نواز شریف پسند ہے آدھی قوم کو عمران خان پسند ہے اور باقی کی جو ہے یا ون تھرڈ قوم کو عمران خان پسند ہے تو ون تھرڈ کو یہ پسند ہے ون تھرڈ جو ہے وہ آہ جو پیپل پارٹی کے جو وہ ہے بلاول صاحب ہیں وہ پسند ہیں اب جو ہے ان میں سے کسی سے جو ہے وہ اگر اگر کسی میں صحیح سوچ سوچنے کی صلیت ہے ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یار یہ بتاؤ کیا تم اس پہ راضی ہو کہ جو نواز شریف کا یا عمران خان کا یا بلاول کا یا کسی اور کی روز قیامت جو ان کا انجام ہے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا کیا تم راضی ہو اس بات پہ اور اگر وہ ریشنلی تھنکنگ کی اس کی کیپیبلیٹی ہے تو وہ اس طرف نہیں جائے گا وہ کہے گا نہیں ان کے یہ والا یہ والا ہمیں کیا پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے تو مجھے تو جو چاہیے ہے کہ میرا انجام تو جو ہے وہ سے سید علی حجویری رحمت اللہ لے کے ساتھ ہو فر اگزیمپل کیونکہ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ یہ کنفرم ہے کہ یار یہ نیک آدمی تھے ٹھیک ہے تو جب لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی یہ ریشنل تھنکنگ آپ کے اندر ہو شکریہ شیل صاحب جی پارٹیسمنٹس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے سوالات جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں شکریہ صاحب سے آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا کوئی زمنان آپ کے سوال ہے تو براہ کرم ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے آپ پوچھ لیں جناب میرے ایک چھوٹا سوال ہے جی جی اس طرح آپ نے جو مطلب بتایا تھا اگر میں نے اس کو صحیح ریجسٹر کیا ہے تو یہ بتایا تھا کہ وہ پانی جس کی تلاش کی جائے یہ بتایا تھا آپ نے مطلب کرتا ہاں جی یہ ہی بتایا ہاں اچھا اب سوال اس میں یہ پوچھنا تھا جو ہم اکثر یہ ورڈ یوز کرتے ہیں ان معنی میں کہ جی آپ اس چیز کا ورد کریں تو یہ ہوگا یا جو ہے وہ ان آیات کا ورد کریں یا ان جو ہے وہ اسکار کا ورد کریں تو وہ سیم برڈ ہے یا کہ وہ ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اس کا نہیں نہیں یہ یہ اور چیز ہے وہ ورد کرنا جو ہے وہ اور چیز ہے وہ تو ہے ریپیٹڈلی پڑھنا ہے بیسیکلی وہ چیز ہے وہ جس ورد کرنا جس کو ورد کرنا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تو ریسائٹ بیٹڈلی تو یہ ایک ہی ورڈ کے دو مختلف میننگز ہیں ان کے استعمال کے حساب سے ہاں اور یہ تو اس میں تو عربی لینگویج جو ہے نا بہت ہی ریچ ہے کہ ایک ایک ورڈ کے جو ہے نا وہ بے تاشا مطلب ہے اور وہ انفیکٹ اردو کے اندر بھی اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں تو جو عربی ہے وہ تو بہت زیادہ ریچ ہے جیسے حمد ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں حمد ہے الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے اس کا ایک مطلب ہے جو ہم کرتے ہیں اکثر جو پیان کرتے ہیں تعریف کرنا لیکن حمد کا ہی مطلب جو ہے وہ شکر کرنا بھی ہے تو ایک ہی ورڈ کے ایک سضائد اور بلکل ڈیفرنٹ مطلب ہیں یہ دونوں تعریف کرنا اور چیز ہے شکر ادا کرنا بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے تو وہ یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو دے دی تو کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر مطلب سمجھا جائے رہا ہے جی جی اچھا شکریہ یہ مسائشہ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پھر کیا ہوا اب سوال نہیں ہے صرف چھوٹا سا ہے کہ یہ آپ نے ظلم کا ذکر کیا تھا کہ ظلم آپ نے ہی بتا ہے تو جو ہم نے سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہ کہ ظلم ایک سوپر سٹ ہے سارے گناہ ہوگا تو شیخ بھی یہ ظلم ہے تو وہ تو پھر سارے ہی گناہ اور ساری ہی زیادت میں آتی ہیں لیکن ٹیکنگ کے لئے اس کو کیسے ڈیفائن کریں کہ ظلم کیا ہے تاکہ آپ اس سے جس جگہ پہ بچ سکتے ہیں تو بچیں ہاں دیکھئے جو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر گناہ جو ہے وہ ظلم ہے چاہے وہ اپنے ساتھ ہے یا کوئی کسی اور کے ساتھ ہے ٹھیک ہے شرک کو ہم نے دیکھا کہ شرک جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ جو ہے وہ آپ اس کی اللہ تعالیٰ کی جو absolute authority ہے اس کو آپ challenge کر دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں یا جو بھی یہ شخص جو بھی وہ کرتا ہے یہ شرک کرتا ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا واحد کا control نہیں ہے پوری قائن آپ کے اوپر یا تو وہ کر نہیں سکتا اس کے اندر یہ capability نہیں ہے یا جو ہے وہ اس کے اندر یا یہ ہے کہ وہ اس نے کسی اور کو کچھ تفویز کر کے تو خود کہیں جا کے جو ہے ارام کر رہا ہے تو اس طرح کے وہ خیالات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے بنیادی طور پر اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم ہے انسان کے اپنے ساتھ بھی ظلم ہے یہی شرک جو ہے کہ وہ اس کو جو اس کا انجام ہے وہ اس کو پھر بھگتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم ہے یعنی دوسرے عوام کے ساتھ دوسرے عوام کے ساتھ اس لیے ظلم ہے کہ جب شرک کا نظام پلتا اور بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں مظالم جو ہے وہ پنکتے ہیں اس کے اس کی چھتری کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ شرک پھیلا اب ہندوستان میں دیکھ لیے وہاں پر جس طرح سے جو ہے پنڈتوں نے جس طرح سے کنٹرول کیا جس طرح سے وہ مظالم اٹھاتے ہیں عام عوام کے اوپر اور غریب لوگ کے اس میں پستے ہیں پھر جو ہے جو جو پادریوں نے جو کچھ کیا تھا جب انہوں نے ان کا پورا کنٹرول ہوا کرتا تھا تو شرک کا نظام جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے مظالم لے کر آتا ہے تو اس لیے شرک کو جو ہے وہ ظلم عظیم کہا گیا اصل میں جو ہے وہ جس چیز سے جس کا میں یہاں پر بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے دوسرے لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے دوسرے جو ہے وہ اس سیچویشن میں آ جائیں کہ وہ کہیں کہ یار اس سے ہمارے یا اللہ ہماری جان چھڑا دے اس شخص سے ہماری جان چھڑا دے یا جو ہے وہ اس اس یہ جو گروپ ہے اسے ہماری جان چھڑا دے لوگوں کی زندگی تنگ ہونا شروع ہو لوگوں کا مال غصب ہو جائے لوگوں کا عزت جاتی رہے لوگوں کی جو لوگوں کو نیچہ دکھا کے خود جو ہے نا وہ آگے آ جائے جائے لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے یہ سارے مظالم ہیں تو یہ میں جس ظلم کا یہاں پہ ذکر کرتا ہوں اکثر اور یہاں آج بھی ہوا یہ وہ ظلم ہے جس سے دوسرے انسان کسی ایک انسان سے یا انسانوں کے ایک گروہ سے پناہ مانگنے لگیں کہ جی عید سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالی بچا لے ان لوگوں کی بچہ سے جو ہے وہ میرا نقصان پر نقصان ہی ہوتا چلا گیا ہے اور ہوئے جا رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ پھر بہت بڑے مسائب لے کر آتی ہے اور یہ جو جن اقوام کا ذکر گزرا جیسے میں نے کہا قومِ لوت تھی قومِ شعب تھی تو یہ ان لوگوں کی یا جو جو دوسرے ان سے پہلے تھے تو ان لوگوں کے گناہوں کی بچہ سے جو ہے وہ ساری جو انسان تھے وہ تانگ ہو رہے تھے مثلاً اگر ہم یوں کہیں کہ چلو اگر فرض کریں کہ قومِ لوت جو ہے وہ اس کہیں پہ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی ان کا جو شرک کا جرم ہے وہ شاید اتنا بڑا نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ یہ دکھایا گیا لیکن جو دوسرے ان کے جرائم تھے وہ سارے ہی وہ تھے جو کہ دوسرے انسانوں کی جن زندگی ہے جنہوں نے اجیرن بنا دیتی تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور جس کی وجہ سے انسان یا اقوام یا گروب یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا جو ہے وہ پارشلی تباہ ہو گئے وہ وہ جرم ہے جو کہ جس سے دوسرے انسانوں کی زندگیاں جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور تکلیف میں آئی اگر آپ اس کی تائیر یا ذرہی کریں جیسے بھی کہ وہ یہ کہ جو بعض وقت لوگوں کو بھی بتا ہوتا یا میری نظر نہیں آرہا ہوتا کہ شاید جاتی ہو رہی ہے لیکن کسی کا ایکٹ یا کسی کی فالسی ہی ہے کسی کا کوئی وہ اس طرح سے ایفیکٹ کرتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں رباہ ہو جاتے ہیں مطلب ہمارے حلیمی نظام کو ہی لے لیں ابھی آپ نے خود ہی سکتا ہے جس طرح سے ہماری پوری کی پوری جنریشنز کو وہ منٹلی ریٹارڈ کیا گیا ہے تو یہ اس طرح دیکھئے جو ہے نا یہ میں آپ کوئی بات دوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے عام طور پر یہ نہیں ہوتا اور یہ کہ انسان اپنی طرف سے بھلائیں کیے چلے جا رہا ہے اپنی طرف سے نیک کام کر رہا ہے اور اصل میں وہ ظلم ڈھا رہا ہے اور جو ہے وہ وہ اتنا دھولا ہے اور اتنا بے وقوف ہے جس کی وجہ کے وہ اس کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں خراب ہو گئی ہیں لیکن وہ اپنے بولپن کے اندر ایسا کوئی نظام دے گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے آگے لوگ جو ہے وہ بھکتے رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک اس طرح سے یہ تو اس کی تو عمال ٹھیک ہی تھے لیکن وہ اصل میں یہ ہو گیا میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو جنرل محمد زیاؤلق صاحب پاکستان کی ہسٹری میں جنرل زیاؤلق صاحب جو ہے وہ جتنا عرصہ رہے انہوں نے یہ کہا میں اسلامی نظام لا رہا ہوں اسلام آنا چاہیے ہے ٹی وی میں خواتین کو تپٹے اڑا دیئے اور جو دفتروں میں نمازوں کا ٹائم جو ہے وہ فکس کر دیا اور اس طرح کے جو شراب کی دکانیں بند کر دی وغیرہ یہ اس طرح کے چندے کام کیے انہوں نے اور جو ہے وہ اب کوئی دیکھنے والا کہے کہ ہاں جناب دیکھے جی وہ تو اسلامی نظام تو لانا چاہتے تھے نا دیکھیں انہوں نے کوڑوں کی سزا بھی لے آئے تھے اور یہ بھی کر دیا تھا اور وہ جو میں جو تین چار مثالے دی ہیں وہ لیکن جو ہے جو حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اللہ معاف کرے آہ انہوں نے جو ہے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ اپنے اقتدار کو انہوں نے طول دینا تھا یہ سارا کا سارا ایک ڈراما تھا جو کہ انہوں نے صرف اس لیے رچایا تھا تاکہ وہ اپنے اقتدار پہ کی مسند پر بیٹھے رہے اور وہ بیٹھے رہے یہاں اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک جو ہے وہ ان کا تیارہ بھٹنی ہے ایسے ہی ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے وہ بڑے بھولے تھے اور جو ہے وہ تو یہ لانا چاہتے تھے لیکن جو ہے یہاں کلاشنکوف بھی آ گئی یہاں پہ جو ہے وہ ہیروین بھی آ گئی اور یہاں پر مذہبی انتہا پسندی وہاں پہنچ گئی جس کے نتیجے ہم آج ہوگت رہے ہیں یہ ان کی نیک نیتی کے وجہ سے نہیں ہوا ہے یہ سارا پلینڈ تھا تاکہ جو ہے وہ اپنے اقتدار کو چلائے جا سکے تو یہ جن لوگوں نے بھی یہ ماضی میں چاہے وہ پاکستانی ہوں یا وہ دوسرے کوئی لوگ ہوں جنہوں نے بھی جو ہے وہ ایسے کام کیے ہیں تو وہ اس کے لطائج جو ہے وہ قوموں نے بھکتے ہیں نسلوں تک تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور بڑی اس سے جو ہے وہ چلے ٹھیک ہے ہسٹری جو ہے وہ جب چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ ریشنلی عام طور پر نہیں دیکھتے اور وہ کہتے ہیں جی فلانی کتاب میں یہ لکھا تو اس میں تو یہ لکھا جاولک کو چونکہ تو ہم نے تو دیکھا تھا آج صرف پچاس سال کے بعد تو جاولک کو دیکھنے والے بھی لوگ ختم ہو چکے ہوں گے تو وہ پھر صرف وہی رہ جائے گا جو کہ کتابوں میں لکھا ہوگا اور وہ تو یہی ہوگا کہ جناب وہ تو بڑے زبردست تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے زبردست نہیں تھے تو اسی طرح جو ہے جو وہ قرآنی ہماری ہسٹری ہے آپ وہ اٹھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کچھ نہیں لکھا ہوا لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سید جو ہے وہ حضرت امام حسین کو جو ہے وہ شہید تو قرآن نہیں چاہتا تھا وہ تو بڑا ہی افسدہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا آج یہ ساری باتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو وہ تو بڑا اچھا تھا اور جو ہے وہ تو فلانی نشکر میں شریک تھا جس کو بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو وہ تو جنتی ہے اور یہ ہے وہ ہے تو اس لیے جو ہے وہ جو وہ لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج دیکھنے کے اسلامی دنیا کہاں کھڑی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو مسائل وہاں سے شروع ہوئے ہیں وہ آ یا اس سے پہلے سے جو شروع ہو گئے تھے اس کی وجہ سے جو آئی ہے وہ آج تک اس نام یہ بھوگت رہے ہیں اس کو تو جن لوگوں نے بھی اس طرح کے کام کیے جس کی نتائج نسلوں نے بھوگتے ہیں وہ بھولے بادشاہ نہیں تھے وہ بڑے ہی یعنی یار مکار اور جو ہے وہ دوغلے اور منافق قسم کے لوگ تھے اور ان لوگوں نے جان بھوچ کر ایسے کام کیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر نتیجے آگے بھوگتے گئے ہیں جی آہ مزید کوئی سوال ہے پارٹیسپینٹ میں تو پوچھ لیں آہ دروائیس پھر ہم آج کے سیشن کو فتم کرتے ہیں جناب جی اسلام علیکم جب علیکم السلام آپ کون ہیں سر جی یہ دلاور جی اچھا سر آپ نے ابھی لیکچر میں روز قیامت کا ذکر کیا اور اس میں یہ بھی بتایا کہ وہ مطلب کیسے ہوگا سارا ہمارے ہاں ایک کانسپٹ چل رہا ہے بیعت کا شاہ صاحب نے بھی اس کے برے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہوا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جی یہ جو جس کے ہاتھ بیعت کی جاتی ہے وہ روز قیامت جو ہے وہ بندے کی کوئی فیور کرتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے اور یہ پرانے زمانے میں یعنی کہ جب اسلام آیا تھا تب بھی بیعت لی جاتی تھی تو اس کی کیا حیثیت ہے شکریہ اچھا دیکھئے جو جو ہے نا شریح حیثیت یعنی کہ کیا بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بیعت نہیں ہے تو یہ تو ثابت ہے کہ جی یہ سننا طریقہ ہے تو بیعت تو جو ہے وہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غیر شریح کام کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس جو جو جس جو بیعت لے رہا ہوتا ہے یا جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی تھی ہے جو استاد ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ یہ یہ عہد کرتا ہے جس سے وہ بیعت لے رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ عہد کرتا ہے کہ بھائی میں تمہاری نا تربیت کروں گا اور تمہیں میں صحیح ڈیریکشن پہ لگا ہوگا اس کی میں کوشش کروں گا کم از کم اٹلیسٹ آہ تمہیں علم دینے کی کوشش کروں گا that's it روز قیامت کا اس بیعت سے کوئی تعلق واسنہ نہیں ہے روز قیامت ہر انسان نے انڈیویجولی اپنے آہ عمال کے ساتھ پیش ہونا ہے اور جو ہے وہ اچھے ہوں گے تو وہ اچھوں میں شامل ہو جائے گا برے ہوں گے تو بروں میں شامل ہو جائے گا بیعت کا اس سے کوئی لینا دینا جی اقل ہے رانا صاحب کو جواب مل گیا ہے اور وہ مطمئن ہے تو پھر مزید کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آج کے ہم اس سیشن کو ختم کر دیں مجھے لگ رہا ہے کوئی مزید سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آسن طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سے آمین جی سلام علیکم آمین